آئیے درات پھر میں گزارش کروئے کہتے شاعر سے جو چمن میں پھول لگانا بھی جانتا ہے اور توڑنا بھی جانتا ہے گلدانوں میں سجانا بھی جانتا ہے دوستو چائے پیتے ہوئے اگر یہ اسٹیج پر میں دیکھ رہا ہوں کہ کانا پھوسی سرگوشیاں ہو رہی ہیں کیا فائدہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے الفاظ میرے جملے ضائع جا رہے ہیں آئیے میں ایک شاعر سے التماس کروں کہ ایک مرتبہ میں عالم خواب میں ایک دروازے کے اندر داخل ہوا دیکھا کچھ کمرے خوشبوں سے مہتر اور سجے ہوئے ہیں دیکھتا ہوا کچھ اور آگے بڑھا دیکھا کہ شیریوں فرہات آپس میں گفتگو کر رہے ہیں دیکھتا ہوا کچھ اور آگے بڑھا دیکھا کہ وامک و ازرا اپنی محبت کی داستان ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کچھ اور آگے بڑھا دیکھا کہ شاہ جہاں اور منتاز محل بغلگین ہو رہے ہیں کچھ اور آگے بڑھا ایک شخصیت گوشے میں چپ چاپ تھڑی ہے میں نے سلام کیا لبوں کا بوسہ لیا رخصار کو چوما پوچھا آپ کی تعریف اس شخصیت نے مسکرا کے بتایا کہ مجھے راوشن مغل سرائی کہتے ہیں جو آج کے اس مشاعرے کے کنوینر ہیں میں ان سے التماس کروں گا کہ سوخن ملتا نہیں اپنا قیسوں سے سوخن ملتا نہیں اپنا قیسوں سے ہماری گفتگو کا ڈھٹ چودہ ہے آئیے کنوینر مشاعرہ جناب راوشن مغل سرائی آپ حضرات زورتار تعلیوں سے میزمان کا استقبال موجز سامین حضرات اور ڈرز بیتسری فرما شورہ اکرام اور صدر مشاعرہ سے میں اجازت لگتا ہوں میں چار مصرے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں آج کا یہ مشاعرہ ایک شام قومی اکتا کے نام ہے چار مصرے دیکھیں گے یہ میرا دل ہے اور یہی میری جان ہے میری جان ہے یہ میرا دل ہے اور یہی میری جان ہے میری جان ہے میری جان ہے ہے فخر جس پہ مجھ کو وہ ہندوستان ہے دیکھیں بھئی روشن بھئی بابا 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 ہے فخر جس پہ مجھ کو وہ ہندوستان ہے ہندوستان ہے اس گل شتا کے فولوں کی اس گل شتا کے فولوں کی ایک جہتی دیکھ کر دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت مہان ہے بھارت مہان ہے بھارت مہان ہے بہت اچھے بھائی بابا 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 یہ میرا دل ہے اور یہی میری جان ہے میری جان ہے ہے فخر جس پہ مجھ کو وہ ہندوستان ہے ہندوستان ہے اس گل شتا کے فولوں کی اس گل شتا کے فولوں کی ایک جہتی دیکھ کر دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت مہان ہے بھارت مہان ہے بھارت اچھے بھائی بابا 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 دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت مہان ہے بھارت مہان ہے دل دشمن وطن سے ملایا نہ جائے گا ملایا نہ جائے گا ہم سے چراغ امن بجھایا نہ جائے گا بجھایا نہ جائے گا یہ سر جھکے گا صرف یہ سر جھکے گا صرف خدا کے حضور میں یہ سر کسی بھی در پہ جھکایا نہ جائے گا یہ سر کسی بھی در پہ جھکایا نہ جائے گا جھکایا نہ جائے گا کتنے آرام سے ہر قوم یہاں رہتی ہے کتنے آرام سے ہر قوم یہاں رہتی ہے اس حضی دیش میں ملت کی ندی بہتی ہے کتنے آرام سے ہر قوم یہاں رہتی ہے اس حضی دیش میں ملت کی ندی بہتی ہے ٹوٹنے پائے نہ یہ پیار کے رشتے روشن اپنی ایک جہتی زمانے سے یہی کہتی ہے اپنی ایک جہتی زمانے سے یہی کہتی ہے اور حضرات میں چاہ رہا تھا کچھ اور پڑھنا لیکن ہاں تو بھئی آپ کو حق ہے آپ کو حق ہے بھئی آپ پڑھئے میرا مجاز کچھ اور تھا پڑھنے کے لیے بھئی روشن بھئی جب گھر سے چلے ہیں تو ان کے گھر بیگم نے انہیں سجا بنا کر بھیجا یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کیا معاملہ ہے کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے سجا بنا کر بھیج رہی ہیں وہ کر رہی تھے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں مشاعرے میں آبان کو بھی اچھے لگیں دوردار تعلیو سے ان کا استعمال بیوی سے میں نے کہہ دیا خاموش بھی رہو بیوی سے میں نے کہہ دیا خاموش بھی رہو سنجیدگی ضروری ہے انسان کے لیے بہت اچھا بھئی ضروری ہے انسان کے لیے اور ناراض کیوں ہوں ملنے دو تنخواہ میری جان کیا بات ہے بھئی ملنے دو تنخواہ میری جان بالی خرید دیں گے تیرے کان کے لیے کیا بات ہے بھائی بھائی نوشن بھائی کیا بات ہے بھائی بہت خوب بھائی سیتم پے سیتم مجھ پیڑھانے لگے ہیں سیتم پے سیتم مجھ پیڑھانے لگے ہیں سیتم پے سیتم مجھ پیڑھانے لگے ہیں میرے زخم دل موسکرانے لگے ہیں میرے زخم دل موسکرانے لگے ہیں یہاں سے شیئر دیں گے باتورے پاس شیئر دیں گے میں کسی کا نام نہیں لوں گا شیئر تک آپ پہنچ جائیں گے رضاستاد دیکھیں گے تاسب کی آنڈی کچھ ایسی چلی ہے تاسب کی آنڈی کچھ ایسی چلی ہے سلگنے سبھی آشی آنے لگے بہت آشی آنے لگے بہت خوب یہ ان کا ستم ہے کہ فضل و کرم ہے یہ ان کا ستم ہے کہ فضل و کرم ہے سمجھنے میں مجھ کو زمانے لگے بھر پڑھئے بھائی بھا 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 سمجھنے میں مجھ کو بہت بہت شکریہ روشن بھائی بہت اچھے بھائی بہت خوب آشی آنے لگے ان کا ستم ہے کہ فضل و کرم ہے یہ ان کا ستم ہے کہ فضل و کرم ہے سمجھنے میں مجھ کو زمانے لگے بھا 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 مجھے میں مجھے کو زمانے لگے ہیں کبھی بز میں انجم میں شرما رہے تھے کبھی بز میں انجم میں شرما رہے تھے وہ اب چاندنی میں نہ آئے تھے کیا بات ہے بھئی بہت اچھے بھئی اب چاندنی میں نہ آنے لگے ہیں کبھی بز میں انجم میں شرما رہے تھے وہ اب چاندنی میں نہ آنے لگے ہیں بھئی بہت اچھے بھئی بھا 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 بہت خوب بھا 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 زندہ بھا زندہ بھا بھئی غزل پڑھ رہے بھئی روشن بھئی غزل ہو رہی بھا 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 یقینن بہار آئے گی جھوم کر اب یقینن بہار آئے گی جھوم کر اب یقینن بہار آئے گی جھوم کر اب غزل ہو میری گنہ آنے لگے ہیں اور مقتہ سماتھا بھئی بھا 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 اٹھایا ہے کس نے نکاب اپنا روشن اٹھایا ہے کس نے نکاب اپنا روشن کہ دیوار و در جگ مگانے لگے پھر پڑی بھا 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 ب سب ملکوں سے دیش کی میرے تنہا ہے پہچان سب ملکوں سے دیش کی میرے تنہا ہے پہچان بچالو ہندوستان بچالو ہندوستان سب ملکوں سے دیش کی میرے تنہا ہے پہچان بچالو ہندوستان سورگزی سدھر دی پہ کر دو سورگزی سدھر دی پہ کر دو اپنا دل قربان بچالو ہندوستان بچالو ہندوستان بچالو ہندوستان دیش کی خاطر مرنا سیکھو دیش کی خاطر مرنا سیکھو دیش کا اونچہ نام کرو نیک ہمیشہ کام کرو نیک ہمیشہ کام کرو وقت یہ کہتا ہے بن جاؤ تم ٹیپو سلطان بچالو ہندوستان بچالو ہندوستان بچالو ہندوستان بچالو ہندوستان چوری ہتیا اور ڈکیتی ہر سو مارا ماری ہے آج پہ یہ بیماری ہے آج پہ یہ بیماری ہے چوری ہتیا اور ڈکیتی ہر سو مارا ماری ہے آج پہ یہ بیماری ہے آج پہ یہ بیماری ہے دیش کے رہبر لوٹ رہے ہیں دیش کے رہبر لوٹ رہے ہیں دیش کا خود سامان بچالو ہندوستان بچالو ہندوستان بہت اچھے بھائی بابا بابا اور ایک جہتی کے حوالے سے ایک بند اور اس کے بعد جگہ لے لوں گا بہت اچھے بھائی بھائی دیش میں اپنے ہر جانب ایک جہتی پر چم لہراؤ میل محبت اپنا محبت اپنا دیش میں اپنے ہر جانب ایک جہتی پر چم لہراؤ محبت اپنا مل محبت اپناو دیکھ لو پڑھ کے کیا کہتا ہے دیکھ لو پڑھ کے کیا کہتا ہے گیتا اور قرآن بچالو ہم